سنا یہ تھا کہ مریم نواز کو آرڈر ہے کہ خواتین کی ویڈیوز بنانی ہے جو پریسر نہیں کریں گی وہ رات رہا میری مشکل گزری لیکن میں نے اللہ سے دعا کی میں کہا اللہ ہم ایسی چیزوں کے لیے بڑے تو نہیں ہوئے تھے بے حرمتی کے لیے بیاب رو ہونے کے لیے اس کے بعد جو مریم نواز کی آڈیو لیگ تھی میں نے وہ منشن کی کہ آپ مقصے مات پوچھیں آپ مریم نواز کی زبانی پوچھ لیں تو ان کا بھی یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ارسٹ شاندانہ گلزار میں تو کہتیو کریں ارسٹ اچھا ہے کہ زلی شاہ کا چٹھا میں دوبارہ کھولو ہمارے پاس فرنزک رپورٹس ہیں لمبے لمبے چوڑے چوڑے افغان ان لوگوں نے پکڑے جن کے پاس نقشہ بھی تھا اور بم اور دھماکہ اور بارود ان کو بچوں کی طرح نکال رہے ہیں کمرے سے کہ جی یہ کچھ ان کو تکلیف نہ ہو جائے ہمارے لوگ پیٹھا ہے کہ جھنڈا پکڑتے ہیں ان کے موہ توڑ دیتے ہیں نائت میں ہی کہ جو کردار ہیں جو منصوبہ ساز ہیں سختی سے نمٹا جائے گا بھلے آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی کی جائے مطلب ملٹری ٹرائل اور ملٹری کورس میں تو کہتیو انشاءاللہ انویسٹیگیشن کریں یہ فالس لائک آپریشن کس نے کیا کس منسٹری سے یہ ہوا کس منسٹر نے یہ کیا کس نے پلاننگ کی کس نے حکومتی گاڑیوں سے حکومتی لوگوں کو اتار کے سیویلین کپڑوں میں گورنمنٹ کا نقصان کیا ہمارے اداروں کا ہمارے پاکستان کا ہمارے لوگوں کا نقصان کیا بلکل کریں انکوائی ہنڈر پرسنٹ کریں نو مئی کے بعد جیلوں میں جا جا کے لوگ پیٹی آئی کے ورکرس کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کے علیشن میں آپ کے پاس بیٹھ نہیں ہوگا تو کیوں خان کے ساتھ اپنا وقت سائے کرتے ہو اور بیٹھ چیف جسٹس نے الیکشن سے دس پندرہ دن پہلے لے لیا تو ان کو کیسے پتا تھا ایک سال پہلے کی بیٹھ چلا جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیاستہ ڈوٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں سنی اتحاد کونسل کی ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما شاندانہ بلزار خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تاملیکم دو تعرف کروانے پڑے سنی اتحاد کونسل کی ممبر قومی اسمبلی اور ظاہر ہے پیٹی اے کی رہنما تو آپ ہیں لچسی بلے کا نشان ملیا کوئی بھی نشان مل جائے تو واپس ہو جائے گا کس سے آپ لانگ ٹائم کے بعد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیٹھ ایکشلی میرا آپ کو ویاد ہے کہ میں نظر بند تھی اسلام آباد میں میری نظر بندی ختم ہوئی ہے تقریباً سولہ جنوری کو اور پھر چھبیس فروری کو مجھے بیل ملی ہے کہ میں پشاور جاؤں اور الیکشن لڑوں میرے پاس کل دس زن تھے الیکشن کے لیے کیونکہ چھے ورز اے لاسٹ اے فو کیمپین تو اس کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہے علاقہ بھی پشاور میں سب سے بڑا علاقہ میرا ہے ارازی کی حساب سے وہاں پہ چار پیکے ہیں تو اس کی وجہ سے میں کوشش تو کرتی ہوں کہ دیلی کوئی کوئی انٹرویو دوں لیکن خان صاحب سے جیل میں ملنا ہوتا ہے باقی کام ہوتے ہیں خان صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی اس سب پر اور کرنٹ سیچویشن ہے اس سب پر جانے سے پہلے ذرا نظر بندی آپ کی گرفتار ہوئی ایم پی او پھر ذرا گرفتاری کے وقت مجھے یاد ہے اس سے ایک دن پہلے بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ذرا والدہ کا ہے کہ ان کے سامنے نہ بس اس طرح سے کریں اور آپ کو گھر سے اٹھائے اس طرح سے پہلے بات ہوئی اس وقت کیا ذرا تھا کوئی طرح پتا ہے اگر بہتا ہے مجھے جب آئے تو یہ ایک مزاہیہ سی بات ہوگی آپ کو سیریس پروکرام ہے بچ سچ بولنا چاہیے ہم اس وقت بھوکے تھے ہم نے گھر اسی دن رینٹ کیا تھا کانٹرائٹ سائنشہ رہے تھے تو یہ لوگ سارے اندر آگئے تو ہم اس وقت ساموشے کھا رہے تھے کیونکہ گھر تو نیا تھا رینٹ پر تھا تو میرے پہلی جو سوچ آئی جب میرے سارے لوگ اندر آتے دیکھیں میں کہا ہائے ان کو میں کیا کھلاؤں گی میرے پاس تو کھانا نہیں ہے پھر مجھے یاد ہے کہ میرے مہمان نہیں ہے میں اٹھی انہیں نے امی کی ٹیلی فون اٹھائیں میرے اٹھائیں مجھے اس پر غصہ آیا کہ میری والدہ کا فون آپ پاتھ اٹھائیں تو کہتے نہیں میرے باپ ہمارے ساتھ چلیں میں نے بولا مجھے کوئی وارنٹ تو دکھائیں میں نے کہا سبر کریں میں ہاتھ دھو کے آجاؤں پتہ نہیں کتنے گھنٹے مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے تو نہیں پتہ چلتا تو جو میں ہاتھ دھو لیں گی باتروم انہوں نے دو خواتین کو میرے ساتھ باتروم میں کھوسا دیا ان بچوں کی حالت خارب کیتی مادم میرے ویری سوری ہم پیسے کام نہیں کرتا میں نے کہا خیر ہے بس مو موڑ لو اور کان بند کر لو کیونکہ آپ باتروم استعمال کرو کہ دو خواتین کے ساتھ عجیب بات ہے ہم بچے تھوڑی ہیں خیروں میں نے کر لیا اس پہ پھر وہ پشاور کے پی پی پلیس والے نے دروازہ نوکی کے جلدی نکلو تو میں نے دروازہ کھولا اور اس وقت غصہ زیادہ تھا اکل کم تھی وہ دو سوہ فوٹ کا تھا میں اس کو بولا چیخو مر مجھے بھی چیخ نہ آتا ہے تمیز سے بات کرو خواتین نے ہم باتروم میں ایک طریقہ ہوتا ہے پیچھے سے کسی نے اس کو روکا کہ تمیز سے بات کرو میں کہاں بھاگی جا رہی تھی پھر ہم باہر جب نکلے تو بہت فانی تھا مجھے کہتے ہیں مجھے بھاگیں گے تو نہیں نا مجھے ہسے ہی میں مجھے ہوایی چپل باتروم والے چپل پہنے میں میں انفٹ ہوں میں کہاں بھاگوں گی تو اس طرح سے پھر گاڑی نے بیٹھے مجھے اور بھی ہسے کیونکہ یہ کالا ڈالا تھا میں نے کہاں آپ کے پاس اور کوئی گاڑی نہیں یہ کالا ڈالا ہی ہوتا ہے سو تب تک تو ٹھیک ہی تھا لیکن مجھے غصہ جیس بات پہ آیا کہ امی کو انہوں نے فون واپس نہیں دیا پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ آدھا گھنٹہ پولیس 20-35 لوگ امی کے ساتھ کھڑی رہی اور ایک بندے نے میرے ڈرائیور سے بھی بہت بتتمیزی کی تو میرے ڈرائیور بھی وہ تو خوچا ہے اس کے بہت غصہ آگیا کہتا ہے آپ کی عزت نہیں کر تک یونیفارم پھر کرتے جس دن آپ یونیفارم میں نہیں ہوں گے ہم بھی آپ کو واپس باتیں سنائیں گے سو کافی وہ بدماشو جیسا تھا وہ پولیس والا روایہ نہیں تھا کہ ہم آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے وارنٹ بھی نہیں اور آپ کو جانا پڑے کہ مجھے کیا چھپانا تھا میں چلے گی اور اڈیالا پھر آپ کے لیے اڈیالا تو میں بچے ہیں پیچھے ویٹھ رہی تھی آگے جو تھے مجھے نہیں پاتا کس ادارے کے تھے نا گال نا کلوش نا بتتمیزی ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن امیسلی وہی باتی رہا کہ پارٹی چھوڑ دیں خان صاحب کو چھوڑ دیں خٹک صاحب کے ساتھ ترین صاحب میں نے کہا جی وہ تو جب پارٹی میں دونوں تھے میرے ان سنی بنتی تھی وہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں ایک گھر میری چاچا کی بیٹی بھی آئی ہوئی ایک دفعہ میری بہن بھی آئی ہوئی ہے اور بلاول اور مریم کو تمہیں صاف پول دیں کچھے لوگ کہ مجھ سے تعلیم کم ہو جنہوں نے زندگی ایک روپے نہیں کم آیا ہو کسی کا باورچی بھی ہونا تو وہ مجھ سے سپیریر ہے مہینے کے دس پندرہ بیس ہزار دہاری کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے ان کی سی وی میں کیا لکھا تو میں ان کی پارٹی میں جاؤں گے اس سے زیادہ کوئی فالتو بات نہیں ہو جیل میں بھی یہی کہا گیا کہ بس جیل میں تھے جب میں جیل پہنچی ایکچلی وہاں بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ میں جاتی تھی جیل ملاقات شاہ بازگیل کیل کیلئے 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 سالے محمد خان کیلئے 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 بہت سارے لوگ کو جانتی بھی میرا وہاں پر جانچ پرطال موائنہ میڈکلی قویشنز ہوتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا پورا ٹیسٹ کے جاتا ہے تصاویر کھیں جی جاتی ہیں تو وہ پورا معاملہ لگا تو پھر سارے گیارہ بجے مجھے انٹری ہو گی جہاں مجھے جانا ہے جیل میں رکھا گیا نا جیل میں بھی یہی کہا گیا نہیں جیل میں پولیس نے مجھے کچھ نہیں کہا پولیس نے مجھے کوئی فالتو بات نہیں کی نہ مجھ سے سپرٹینڈر نے کوئی فالتو بات کی نہ مجھ سے کسی نے البتہ ڈانٹ جو مجھے پڑی وہ کپی کی اور پنجاب کی خواتین سے پنجاب کی خواتین تو بہت پولیٹ تھی کپی کی خواتین نے تو ٹھیک تھا مطلب ڈانٹا کہ اگر آپ نے خان کو چھوڑا ہم آپ کو بہت بدعائیں دیں گے کپی جیل میں جیل میں کیونکہ میں نظر بند تھی میں تو کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی تو وہ میرے پاس آتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ملا جی مجھ میں اس کمپیٹسٹی سپرائزنگ میرے سے دو ہفتے کی نظر بن دی تھی اور اتنا مجھے پتا تھا مجھے خواتین جو اندر جیئر میں میرے کمرے میں مجھ سے بات کرنی آتی تھی انہوں نے بولا کہ ماہم ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ پریسر نہیں کرتے ان کو تھرٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے کے جا کے سنا یہ تھا کہ مریم نواز کو آرڈر ہے کہ خواتین کی ویڈیوز بنانی ہے جو پریسر نہیں کریں گی اب اللہ کو پتہ اس میں کتنا سچے کتنا جھوٹے مجھے تو یہ کہا گیا تو وہ رات ذرا میری مشکل گزری لیکن میں اللہ سے دعا کی میں کہا اللہ ہم ایسی چیزوں کے لیے بڑے تو نہیں ہوئے تھے بے حرمتی کے لیے بیابرو ہونے کے لیے لیکن اگر خدا نہ خاصہ امتحان آنا ہے پھر اللہ مجھے سٹرنگ دے دے پھر میں آئی بقترباند میں میں اور شہریار آ رہے تھے جیل پھر وہاں تھوڑی بہت باتیں ہوئیں مجھ سے تو کسی نے کبھی بتمیزی نہیں کی میں کیوں کسی کے بارے میں جھوٹے الزام لگا سوائے وہ بندہ جو کیپی پولیس کا تھا اور جس نے گھر میں بتمیزی کے مجھ سے والدہ سے تو غصہ انسان کو چڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد آٹھ دن وہ گزر کر بس پھر گھر آگی پھر چھے مہینے نظر بندی نظر بندی اب کیا تھی کچھ ایسی بھی چیزیں تھی کے ظاہرہ آپ نے چھے مہینے خاموش نہیں بلکی اس وقت ضرورت تھی پارٹی کو کوئی بولے پارٹی کے لیے آپ بولتی تھی پھر گھر آگے نظر بندی ہوگی جو بھی آپ تیخ بندی نظر بندی دونوں بٹ یہ بھی اس نے بات چاہدر ہی تھی کہ خاموش ہو گئے ہیں تو اس لیے سائیڈ پر ہو گئے ہیں اس لیے چھوڑ دیا گیا بڑھا جائے نہیں 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 جو جو جج صاحب کا order تھا کیونکہ جو MPO order تھا وہ بہت فنی تھا میں نے پہلے بھی بتایا کہ MPO order انہوں نے copy paste کیا تھا تو وہ جو مردوں کا order وہ میرے پہ بھی تھا کہ Mr. Shandana Gulzhar he intends to attack police stations and he intends to attack court تو جج صاحب نے یہ پوچھا جسٹس بابستاتار نے کہ کونسی court کونسا police station کس شہر میں تو وہ جواب نہیں تھا ان کے پاس تو جی سید ہم انڈرسٹیگیشن رکھتے ہیں government کا یہ جواب تھا PDM اس وقت caretaker آ چکی تھی caretaker انہیں جواب دیا کہ ہم جی ان کی تمام بیانات انٹرنیٹ پہ ہیں جو اکسانے والے ہیں تو وہاں ثبوت دے دیں گے کہ یہ ماڈم کا تھا کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ تھا سارا ہے تو جی سید صاحب نے آڈی گیا کہ جب تک انویسٹیگیشن انکوائری کیس چل رہا ہے اور میں اور شہریار نظر بند تو ہیں ہی اسلامباد میں لیکن اب تیغ بن دیا بول بھی نہیں سکتے جب تک ان کی انکوائری کمپلیٹ نہ ہو جائے کہ کونسی ویڈیو میں میں نے شہریار نے کس کوکس آیا اور وہ چھے مینے تک آپ نظر بند ہی رہے ہو یہ اس میں تو کوئی سچائی نہیں ہے کہ کچھ تیہ کر کے آپ لوگ گھر آگئی آپ گھر آگئی میں کس سے تیہ کروں میرا کون ہے جا میرے والد کی دیت ہو چکے میرا بھائی امریکہ میں میرا کوئی فیاملی میمبر پولیٹکس میں نہیں ہے تو میرے لیے کون نیگوشیئٹ کرتا کیا نیگوشیئٹ کرتا الیکشنز ہو گئے ایم این ایاب بن گئی ہیں پشاور میں باپ کی کے پی میں آپ کی حکومت بہت ساری جگہ پر فارم پورٹی سیون کے تاہرے ہم نے دیکھا الیکشن ہو گیا اب صرف کے پی میں ہی آپ کی حکومت پورے ملک میں نہیں ہے فارم پورٹی فائب پورٹی سیون والا سارا مولا بھی ہمارے سامنے ہیں روز اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اگر کے پی کی حد تک ہم صرف بات کریں موروسیت کے خلاف آپ کی جماعت تھی ابھی بھی ہے ابھی کیسے ہے کے پی کیابنٹ میں چار ایسے بندے ہیں جو نیشنل اسیمبلی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ مین پوزیشنز پر ہیں اور باؤن کی فیملی ان کے بھائیوں کو وزارتیں ملی ہیں بھائیوں نے انتخاب لڑا یہ سب پھر کیسے موروسیت کی خلاف دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ رشتداروں کو دو دو سیٹے ملیے ہر جگہ ٹھیک ہے سینٹر میں تمہارا پاس کوئی سیٹ نہیں نہ کوئی پوزیشن ہے وہ تو صوبے نہیں ہے تو ان سم سنس موروسیت تو تب ہی ہوگی کہ جب دو دو پوزیشنز ملیں گی یا دو دو کابینا کے ممبر ہوں گے تو موروسیت تو تہا ہوگی اگر آپ یہ رہے کہ دو دو سیٹے خاندان میں کیوں ملی دیکھیں چار سیٹے ملی یہ بات دیکھیں میں نے خان صاحب سے تفایہ پوچھا تھا اور میرے اپنے بہت اچھے دوست تھے اللہ ان کو بکشے پرویز ملک صاحب منسٹر تھے کامس کے ان کی بیٹے علی صاحب اب انہوں نے نئی لڑا الیکشن علی پرویز ان کی والدہ وہ بھی شاہ اسلاح پرویز وہ تینوں ایک اکھتے تھے لیکن وہ الحمدللہ نسلی کا اتنا اچھا حصہ تھے اتنا پوزیٹیو حصہ تھے تو کیوں مجھے امجیکشن کروں ایشو تاب آتا ہے جب پرائم منسٹر کا ہوتی ہے اگر پارٹی میں دس ور کر ایک ہی خاندان کے چالیس سال سے چلتے آ رہے میں تو مریم نواز کو پر ڈینائی نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے وہ لڑنا چاہتی الیکشن لڑے پٹ سی ایم وہ کیوں بنے اس کا چاچے کا بیٹا کیوں بنے اس کا چاچا کیوں پی ایم بنے ادھر سن میں یہ لوگ ایک ہی خاندان کے سارے ہیلس منسٹر بنتی ہے تو زرداری کی بہن ہے یہاں پہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ جو ہیڈ آف پارٹی ہے خان صاحب کے نہ بیٹا نہ بہن نہ اسیملی میں کون ہے خان صاحب کس اسیملی میں بیٹھا ہے صاحب کا منسٹر کا بھائی منسٹر بن گا بھی پھر کے پی اسیملی میں یہاں تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ کون ہے سنٹر میں کون منسٹر ہے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو کبینہ میں ہم نہیں ہے ٹکٹس کیا بات کریں آپ ٹکٹس سے کسی پاکستانی کوئی الیکشن سے روک سکتے ہیں وہ تو ان کا اینی حق ہے بھلے وہ خاندان میں کون ہو میں کھڑی تھی انڈیپیڈنٹ میرے چاچا میرے خلاف کھڑے تھے پی کے سیونٹی سیونٹ سے لیکن کہ میرے چاچا مجھ سے بڑے ہیں اب میں ان کو گھر تو نہیں توڑ سکتی وہ نہیں جیتے ہیں میں جیتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں اس پہ بھی بہت لوگ ابجیکشن تھا کیونکہ اس کا چاچا کھڑا ہے تو یہ بیٹھ جائے یہ تو عجیب بات ہے ہم دو ڈیفرنٹ پارٹ میرے چاچا تو انڈیپیڈنٹ خیر کھڑے ہو تھے اور میں پی ٹی آئی کی انڈیپیڈنٹ تھی مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں بناتے ہوئے اور نہ کسی نے مجھ سے رائے لیے لیکن دو تین لوگ جن کو میں جانتے ہوں بہت اچھے ہیں ہمارے جو عثمان علی شاہ صاحب ہیں کاسم علی شاہ کاسم علی شاہ پھر اس طرح ہمارے جو ہے ظاہر شاہ تورو صاحب پھر اس طرح فضل شکور صاحب جن کو میں جانتے ہوں جن کی قابلیت ہے ہرمان پر خوش ہوں اور جہاں پہ مرسیت کی بات ہے خان صاحب کو نکلنے دے آپ جنورنی خان صاحب کو بھی لگا کیونکہ اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے ایسے تو نہیں ہوا کہ یہاں پہ منسٹر بیٹھے گا وہاں پہ بھی منسٹر بیٹھے گا this is not possible خان صاحب سے ملاقات آپ کیوں گی تھی غالباً تین چاہوز پہلے پہلی ملاقات تھی پہلی ملاقات long time کے بعد ہاں جی بالکل کیا concern ہے خان صاحب کے وہ تو جی اللہ ان کو سو سال زنگی تھی بادشاہت میں اس کے تو کوئی concern نہیں تھی concern تو ہماری تھی ہمارے چہرے اتھ رہے کہ وہ حاصل رہے تھے بادشاہ کی طرح ہم سے بات کر رہے تھے اسے پرائم منسٹر ہے بی بی اور الحمدللہ انہوں نے صرف اپنے ملک کی بات کی انہوں نے کہا میں ساتھ مہینے کیا ساتھ سال جیل میں بیٹھوں گا بٹ میں کسی کوئی اجازت نہیں دوں گا کہ نائنٹین سیونٹی والا دوبارہ پاکستان میں ہم سے بنگردیش اکھڑ گیا تھا دوبارہ اکھڑے گا not on my watch میں جب تک زندہ ہوں اس پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا اور آپ لوگ میری فکر مت کریں لیکن اس پر بہت لوگ نراز بھی ہوئے کہ یہاں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری فکر مت کریں ہم جو خواست کر فالوئرز اکھان صاحب کے ہوتا چاہتے ہیں وہ کل کو نکلیں لیکن پھر اپنا وہ ڈراما دیکھا کہ دو ہفتے پہلے کچھ لوگ مر گئے پھر دو ہفتہ پہلے پھر کوئی قتل ہو گیا وہ کہتے ہیں جی وہ mentally bimard لوگ طرح نکال رہے ہیں کمرے سے کہ جی یہ کچھ ان کو تکلیف نہ ہو جائے ہمارے لوگ تو پھٹا ہے کہ جھنڈا پکڑتے ہیں ان کے موہ توڑ دیتے ہیں اور یہ دہشتگردوں کیسے پیاس سے نکال رہے تھے تو یہ کیسے ہو گیا یہ انہوں نے بورڈر کیسے کروس کیا ہم لوگ اپنے گھروں میں مطلب میں نے کوئی قانون نہیں توڑا کوئی گناہ نہیں کیا کبھی کوئی چوری نہیں باقی پینما والوں کی طرح اور مجھے جس طرح پکڑنا ہے پینتیس لوگوں کے ساتھ ماننے والی باتیں نہیں ہیں پیر پگرارا کبھی اپنے سٹیٹمنٹ دیکھا گا وہ کیا کہہ رہے تھے جنید اکبر خان نہیں بولا بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالا ہیں خان صاحب اڈیالا میں ہیں کچھ ایسی افواہ ہیں کہ شاید کسی اور جل شیفٹ کیا جائے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ دراما سارا ہو رہا ہے اڈیالا میں کہ خان صاحب کو ہم ڈیالا سے نکالو بنی گالا ہی جائیں اور پھر جو انہوں نے کرنا یہ کر لیں اچھا اب بھی کچھ روز پہلے ٹرینٹ چل رہا تھا کہ ارسٹ شندانہ گزار جی بالکل ہاں اور وہ آئی گیس وجہ وہی جو تھی زلشہ شہید میں بتا دی ناشنل اسیمبلی میں نیا پاکستان کے جو ہمارے ہیں حسنہ علیہ انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ مہم آپ کا احمد شاہ بچہ جیل پہنچ اس کو مردوں نے تھانے میں مارا ہے پکڑ پکڑ کے تو کہہ دیں میڈم یہ آپ کو کیا کریں آپ کے بچے جیلوں میں کیوں مرتے ہیں کون کرتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں زلشہ کو کس نے مارا تھا اب اسیم پنجاب کون ہے کون اٹھا رہے ہیں کیپی میں تو یہ نہیں اور یہ تو پنجاب میں سارا ہو رہا ہے یہ کون کر رہے ہیں اور کیا یہ پیٹی آئے کے بچے پاکستان کے بچے نہیں ہیں پھر انہوں نے دوسر زوال پوچھا تو میں نے کہا دیکھیں زلشہ کی لاش کو چھبیس چھید لگے تھے جس طرح اس کو مارا تھا اور خود خان صاحب نے ٹی ٹی تاکہ بتایا تھا کہ جب وہ اس کو مار رہے تھے اس کی دہشتگردی سے اپنی تکلیف سے اس کو مار رہے تھے کہ وہ بار بار کہے امران خان زندہ باد وہ تو سپیشل چائل تھا اس نے تو کرنا تھا تو اس کے بعد جو مریم نواز کی آڈیو لیگ تھی میں نے وہ منشن کی کہ آپ مت سے مت پوچھیں ہم نے بنائی تھی وہ بھی ہے انہوں تو بعد میں پیسے دے کہ دھمکا دھمکو کہ ان کے موہ بند کروا دی بڑھ ہمارے پاس تو زلشہ کے والد کی پہلی کنفیشن بھی ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے کیسے مارا ہے کیسے اس کو ہسپتال سے اٹھایا ان لوگوں نے تصویریں ہیں جو جو لوگ اس کو ہسپٹال لے کے آئے ہیں انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہمارے پاس تو پورا ایویڈنس انہوں نے وہ کروا لیا ان سے لیکن یاد رکھیں زلشہ ایک کرمیرل کیس ہے سٹیٹ پھر بھی اس کو اٹھائے گی جب صحیح وقت آئے گا وہ صحیح وقت لچسی کا بات ہے نائنٹھ میں ہی بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی تاریخ اور وہ پولٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کی جماعت کے ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بجوہات بہت ساریس کی ہیں بحث ہو بھی سکتی ہے صحیح وقت آئے گا تو بحث ہو سکتی ہے ابھی میں ایک سٹوری پڑھا صبح کے نائنٹھ میں ہی کہ جو کردار ہیں جو منصوبہ ساز ہیں سختی سے نمٹا جائے گا بھلے آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی کی جائے مطلب ملٹری ٹرائل اور ملٹری کورس میں تو کہہ کہ انشاءاللہ انویسٹیگیشن کرے یہ فالس لائک آپریشن کس نے کیا کس منسٹری سے یہ ہوا کس منسٹر نے یہ کیا کس نے پلاننگ کی کس نے حکومتی گاڑیوں سے حکومتی لوگوں کو اتار کے سیویلین کپڑوں میں گورنمنٹ کا نقصان کیا ہمارے اداروں کا ہمارے پاکستان کا ہمارے لوگوں کا نقصان کیا بلکل کریں انکوائری ہنڈر پرسنٹ کریں اور آپ کی پارٹے بھی کوئی شامل ہے تو اس کو بھی سزا دیں جس نے پاکستان کی ایک لائٹ ایک بلڈنگ کو نقصان پہنچایا اسے آپ پوچھیں لیکن جو منسٹرز اس میں انوالف تھے جو ڈپارٹمنٹس جو ایجنسی اس میں انوالف تھے وہ بھی سامنے آئیں گے سب کو میں کہہ رہی ہوں کبھی بھی انکوائری نہیں کریں گے انڈرپینڈنٹ انکوائری کیونکہ خود بھسیں گے آپ کے پیسے کروا رہے ہیں انڈرپینڈنٹ انکوائری ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کریں پھر کل جوڈیشل کمیشن اس پر بنائیں سپریم کورٹ کا نہیں کیونکہ تھوڑا سا بیٹ والے جھوٹ کے بعد ہمارا ایمان اٹھ گیا آپ میں جنید اکبر کی بات سنیے ہوگی کہ نو مئی کے بعد جیلوں میں جا جا کے لوگ پیٹی آئی کے ورکرز کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ ہر کے علیشن میں آپ کے پاس بیٹ نہیں ہوگا تو کیوں خان کے ساتھ اپنا وقت سائے کرتے ہو اور بیٹ چیف جسٹس نے الیکشن سے دس پندرہ دن پہلے لے لیا خان صاحب کی ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز ہیں جب ہم ان سے ملے اڈیالی میں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر کچھ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہے کہ جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ کتنی حد تک اس میں سچ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سو فیصد سچ ہے میں پہلے بھی کہتا تھا میں آج بھی کہتا ہوں فوج ہو میری پولیس ہو میری سارے دارے میرے ہاں جن مخصوص لوگوں نے انہیں داروں ویٹ کے ووٹ اف نو کانفیڈنس کروایا پاکستان کو امریکہ کے بیچے بلکہ آپ دیکھنے ہی والے کچھ دنوں میں دانالل لو کی کانگریشنل ہیریں ہونے والی ہے کہ تم نے کس اجازت لے کے وہ رکا پاکستان بھیجاتا تھا وہ سائیفر کیوں بھیجاتا تم نے اس میں بھی بات ہونے والی ہے یو ایس کانگریس میں یہ باتیں تو نکلیں گی امریکہ سے نکلیں گی ٹرمپ کو بھی سپریم کورٹ نے اجازت لے دی کہ آپ الیکشن لڑیں گے عوام چوز کرے گی اور کوئی نہیں چوز کرے گا تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چکھا یہ سب کچھ کھلے گا جب یہ کھولے گا تو پھر کوئی کیا کہے گا اس لئے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بیستی مزید مت کریں بیٹھ جاتے ہیں جس طرح ساؤت آفریکہ میں truth and reconciliation model ہوا تھا جب نیشن منڈیلا جیل سے نکلے تمام ادارے تمام لوگ کھل کے بات کی کہ ہاں میں نے اس کو مارا اس کے کہنے پہ مروایا میں نے یہ غلط کام کہ اس کے کہنے پہ کروایا جب وہ پوری truth and reconciliation ہو جائے گی ملک آرام سے ہوگا اور خان نے دوبارہ کہا کہ میں نہ فاج کو برا کہتا ہوں نہ میں پولیس کو برا کہتا ہوں نہ اداروں کو برا کہتا ہوں میرے ادارے میرے taxpayer سے چلتے ہیں میرے taxpayer ان کو چلا رہے اور میں مفاہمت تب ہی کروں گا جب یہ ہماری چوری ہوئی سیٹے سندھ میں پنجاب میں اکی پی میں بلوچستان نونیشنل اسمی کی واپس کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں آئی ایم ایف کو خط لکھنا درست فیصلہ تھا اپسلوٹ لیاج آپ نے آئی ایم ایف کا جواب دیکھ لیئے بہت اچھا جواب تھا انڈیریک کے خان صاحب جواب دے دیئے کہ بالکل ماریان کی کھلے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھیں کرزہ آپ کے نام پہ لیا جاتا ہے جاتا ہے ان چوروں کی جیبوں میں اور پھر واپس آپ نے دینا ہے اس وقت جو پاکستانی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ زندگی کی پچیس فیصد کمائی آئی ایم ایف کے کرزوں میں واپس دے گا باقی کرزوں میں واپس دے گا اس بچے سے کسی نے پوچھا ہے کہ تمہارے نام پہ کرزہ لیا جا رہا ہے آئی ایم آپ کا جواب کیسے آپ کے حق میں ہے آپ نے دیکھا نہیں کیوں کیوں کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بس پاکستان کا معاملہ ہے ہمارا تو بھی لیں تو ہم نے بھی یہ بولا تھا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کرزہ دو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کرزہ واپس کیسے دیں گے بس ختم انہ نے کہہ رہے ہیں انہ نے کہا ہم سے نے کیا لی نہ دینا ہمیں تو اپنے ملک کو ٹھیک کرنے دیکھیں امریکہ کا کوئی پولیٹیشن نہیں بکھتا ہمارے ہاتھوں نہ امریکہ کوئی جج ہمارے ہاتھوں بکھتا یہ ہمی بے وکوف قوم ہیں جو اپنا خون بہا دیتے ہیں امریکان خون تو نہیں بہا ووٹ اف نو کانفیڈنس میں چاہے ٹیپل کاؤ چاہے نون کاؤ چاہے پی ٹی آئی کاؤ ہے تو پاکستانی نہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ بنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیگا اللہ حافظ